ارزباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سوڈنٹ آپ کا انسٹرکٹر خرم شاہین آج نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمتیں حاضر ہیں دیر سوڈنٹ آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ لوجیکل ٹیسٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ مایکرسانٹ آفیس کے اندر ہم لوگ لوجیکل ٹیسٹ کا کیسے استعمال کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے تو ایکسر کے اندر ان کو کیوں یوز کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس ان ٹائم پہنچ سکے تو سٹڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس بیسیکلی یہاں پہ چھے قسم کے لوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم لوگ کسی بھی سیلز کے اوپر اپلائی کرتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلے جو سیل میرے پاس ہے وہ ایکل سائن کا ہوتا ہے کہ ایکل کیسے کیا جاتا ہے ویلیوز کو پھر ناٹ ایکل کا ہم لوگ کسی اپلائی کرتے ہیں گریٹر دن کا مہتل کیسے اپلائی کیا جاتا ہے لیس دن کا مہتل کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اور گریٹر دن ایکل کا مہتل ہم لوگ کسی اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ لیس دن ایکل کا مہتل کیسے اپلائی کریں گے ایک بات آپ کو بتاتا چاہوں اس کے اندر کہ جب ہم لوگ کوئی test apply کرتے ہیں اس کے اوپر تو اس کی value boolean میں آتی ہے یعنی اس کا answer ہمیں true and false میں آئے گا تو ہم لوگ start کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ click کرتا ہوں آپ نے کوئی بھی formula یا کوئی بھی function apply کرنا ہو تو اس کے لیے ہم لوگ equal sign کا button press کرتے ہیں equal sign کا button press کریں value 1 کا cell dress دیا میں نے اور میں نے لکھا جی equal value 2 اب اس کا ملکہ یہ ہے کہ میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جو d7 ہے یہ کس کے equal ہے e7 کے اگر یہ equal ہوگا تو اس کا answer true میں آئے گا نہیں تو اس کا answer کس میں آئے گا false میں آئے گا enter کریں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس اس کا answer کس میں آرہا ہے false میں آرہا ہے میں both values equal کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس جو اس کا answer ہے وہ true میں آرہا ہے تو اب ہم لوگ اس کے اندر next value apply کرتے ہیں کہ یہ equal ہے یا نہیں ہے میں equal کرتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ not equal کا sign ڈالتے ہیں اور اس کو آپ enter کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ both values are equal not تو اس کا answer کس میں آ رہا ہے true میں آ رہا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں simply یہاں پہ اس کو 25 دوبارہ کرتے ہیں اور enter کرتے ہیں تو یہ false میں آئے گا کیونکہ یہ both values ہیں ہمارے پاس equal ہیں اگر یہ value different ہوگی تو اس کا answer true میں آئے گا اس کے بعد ہم لوگ equal کا sign پائی کرتے ہیں اس کے اندر میں کہتا ہوں value 1 جو ہے وہ کیا ہے greater than value 2 کے enter کریں تو یہ بھی answer میرے پاس true میں ہے کیونکہ value 1 جا ہے وہ greater than ہے value 2 کے اس کے بعد equal کرتا ہوں equal کرنے کے بعد آپ نے یہ میں نے یہاں لکھا جی value جو 1 ہے وہ کیا ہے less than ہے کس سے value 2 سے تو اس کو enter کریں آپ تو اس کا answer بھی ہمیں false میں آ رہا ہے next کے اندر ہم لوگ implement کرتے ہیں equal کریں sell dress لکھیں آپ کا value 1 کا اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی یہ greater than equal to کس کے ہے value 2 کے enter کریں تو یہ آپ کو true کا answer دے رہا ہے next پہ apply کرتے ہیں یہاں پہ آپ sell dress لکھیں value 1 کا اور یہاں میں لکھتا ہوں جی یہ less than equal to less than equal to ہے تو ہم لوگ اس کے بعد second option enter کرتے ہیں اور enter کرتے ہیں تو یہ answer کس کا answer آئے گا false میں تو اس طریقے سے ہم لوگ اپنے یہ جو 6 logical test ہے وہ implement کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ کسی بھی دو values کے اوپر آسانی کے ساتھ implement کر سکتے ہیں ان کا comparison کر سکتے ہیں تو مجھے میدہ students آپ کو یہ بات سمجھ میں آگی ہوگی کہ ہم لوگ logical test کیسے implement کرتے ہیں next lecture کے اندر ہم لوگ if statement کے بارے میں پڑھیں گے جی if statement کے اوپر کیسے implementation کی جاتی ہے اس کا طریقہ کا کیا ہوگا اگلے لیکچے تک مجھے اجازت دیں بہت شکریہ students اللہ حافظ